یہ کس کے کہنے پر چل رہے ہیں کیا ہم حملات ہیں وہ کہتے ہیں نا صاحب کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے تو یہ تو ویسے بھی مطلب ہے کہ مارشلہ کے ڈسے ہوا ہیں اور یہ قیدہوار بھی ان کی ہیں اور صحیح عمر صاحب بہت شکریہ بس قوائش ہے کہ ایکسٹینشن قوائش ہے کہ آرمی چیف رہ جائیں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کے دعائیں قبول ہوں گی اور ہمیں محبے وطن سیاستدان بھی ملیں گے ابھی بھی ہیں وہ آگے نہیں ہیں ان کو ہم دو ووٹ نہیں دیتے اس میں غلطی عوام کی ہے میری ہے آپ کی ہے بہت سی باتیں ہوں گی باتیں ہم نے کر دی یہ جو اچھے سیاستدان ہوتے ہیں اچھے والے محبے وطن یہ کیلے ملک چونے ہیں دیکھیں جی اچھے سیاستدان ہر ملک میں ہوتے ہیں اس ملک میں بھی اچھے آپ والی بات ہے کہ وہ آگے نہیں آرہے اور اچھے سیاستدان آج بھی اسمبلی میں موجود ہیں پچھلے کالر نے ایک بات کی جس طرح وہ ڈپریشن کا شکار تھا دیکھیں حضرت عمر ڈپریشن کا نہیں محبہ وطن تھا بلکل محبہ وطن تھا اسی حضرت عمر کا ایک کال ہے نا حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر میری سلطنت میں ایک کتہ بھی بھوکا سوتا ہے تو اس کا ذمہ دار میں خود ہوں تو میرے خیال سے اس کال کے بعد تو اگر کوئی آگے ملک میں زیادتی کر رہے ہیں یا لوگ بھوکے مر رہے ہیں میں رات کو سہری کے بعد گرین بیلٹ سے گزرتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں ڈیٹھ سو بندہ دو سو بندہ گرین بیلٹ پہ سویا ہے ابھی تو آپ رہتے ہیں اچھی جگہ پہ ہیں میری جان آپ رہتے ہیں اچھی جگہ پہ ہیں جس کے گرد گرین بیلٹ ہے ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں فٹ پاتوں پہ وہ اٹھے وہ اپنا چھوٹی چھوٹی ٹوکریان لٹا کے سوتے ہیں کیونکہ جیسے ہی اٹھتے ہیں وہ سبزی منڈی میں فروٹ منڈی میں مزدوری کے لیے جاتے ہیں ایٹے سر کے نیچے رکھ کے ہمارے ہاں سو رہے ہیں لوگ مزدور ایک لائن بنا کے بیٹھا ہوتا ہے رمضان کے مہینے میں بھی بارہ بجے تک وہ بیٹھا ہوا ہے اس کو لے جانے والا کوئی نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے ان کے لیے کیا کر رہے ہیں ایسے لوگ کے لیے راشن بھی آپ دے رہے ہیں آپ لوگ امن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں میں آپ کو بڑا مشکور ہوں بات کا لیکن ایسے لوگ جو مزدوری ہی نہیں جن کو مل رہے ہیں دیکھیں ایسے لوگ کے لیے ہمارے جو پارلیمنٹری سیشن جب ہم رینج کرتے ہیں اس میں ہر طبقے کا نوجوان ہوتا ہے ایلیٹ کلاس میڈر کلاس لور میڈر کلاس ایک مزدور کا بیٹا ہے یا ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا ہے وہ بھی ہمارے سیشن میں موجود ہوتا ہے ٹھیک ہے جب ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا اس کے سامنے ہمارے سیشن میں منسٹر بھی بیٹھا ہوتا ہے ایمینے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کمیشنر بھی بیٹھے ہوتے ہیں ایک رکشہ ڈرائیور کا بیٹا یا ایک مزدور کا بیٹا جب اپنی بات یا اپنی رائٹس جو ہیں وہ اس کے سامنے ذکر کرتا ہے تو ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے ہیں ہم اس کا مکمل پیچھا کر کے وہ قرارداد پارلیمنٹ میں پیش ہوتی ہے یہ بڑی بات ہے کہ آپ پیش بھی کر دیتے ہیں ورنہ میرے جیسا آدمی میں بھی جاتا تھا میں بڑے بڑے سمینار میں گیا ہوں اندر جا کے مجھے بولنے بھی دیا جاتا تھا لیکن اس گیٹ تک پہنچنے سے پہلے اور پروگرام کے بعد جب گیٹ سے باہر نکلتا تھا میں وہی ہوتا تھا ہمارے لوگوں کو ہم نے اس حال سے نکلنے کے بعد بھی وہ اعتماد دینا ہے بسم اللہ اسلام علیکم جی اللہ کشکر جی کون سب کہاں سے سب زشان بیٹ کر رہا ہوں جن سے جن سے بسم اللہ بسم اللہ میں بسکلی یہ اپنے جو ہمارے حکمران ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ان لوگوں نے ہمیں سرکہ واریت میں ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ہر ایک کو اپنی ملکی پر اپنے صبح کی پریدی ہے کسی کو یہ نہیں کہ ہمارا پاکستان کیا ہے بلکہ صحیح کہہ رہا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جی لمبی باتیں کیا کرنی ہے ہنان صاحب ہم جہاں بیٹھے ہیں وہ میرے ملک کی زمین ہے جس جگہ بات کر رہے ہیں میرے ملک کی زمین ہے یہ پاکستان کا کون سوچے گا یہ جیل کیا کر ہم بات کر رہے ہیں ہم راشن کی بات کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں خواہد صاحب ایک کونسپٹ ہے جو جدید دنیا کے لوگ جو آج ہمیں خیرات میں اجالے دے رہے ہیں اب دیکھیں چین میں پہلی پرواز پی اے کی گئی تھی چین دنیا سے ڈسکنیکٹ تھا آئیسولیشن میں رہ رہا تھا پتھر کے زمانے میں رہ رہا تھا اور اس کو فیونی قوم لوگ کہتے تھے ایک لیڈر آیا باؤزتوں ایک اس کے ساتھ دنگ سوپنگ آیا اور انہوں نے سب کو اس نے سوایا کر کے ایک نئی اور ایک نئی جنریشن بنا دی اور وہ چین جس میں پہلی چی پی اے کی پرواز گئی تھی آج ان کے پاس ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی فلتو پڑی ہے ایک لاکھ میگا وارڈ بجلی آپ کے پاس پانچ ہزار کا شورٹ پال ہے اور وہ چاند جنہیں میری چوکھٹ سے بلا کرتا تھا فراز اب وہ دیتے ہیں خیرات میں اجالے مجھ کو اجالے مجھ کو بڑی کمال بات ہے کالر ہے دی اور مجھے کالر بھی مل رہے ہیں بسم اللہ السلام علیکم جی ٹی وی کی آواز بند کر دیتے ہیں جی کون سب بل رہے ہیں اللہ کا شکر جی کون سب کان سے بول رہے ہیں سر جی میں مطیع اللہ بات کروں کوئی طابل اچھکان سے مطیع اللہ چھوکھے واس بند کرو تھوڑا سا واس اس کو کم کرو شکر الحمدللہ کیا حالات ہے کیسا موسم ہے سر جی موسم تو بلکل برابر ہے زبردست ہے روزی بہت مزیدار ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے روز ٹی وی کے لیے ہمارے لیے کیا کہو گئے سر جی آپ کے لئے تو بس یہ چارم کیا بھی پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور ہمیں بہت پسند ہیں اور ہم جو ہیں نا دو دوست ہیں بلکل سامنے ٹی وی کی بیٹھے ہوئے آپ کو آپ کو شو دیکھ رہے ہیں بڑی محبت بڑی محبت کوئٹا کی محبت کی میں بلوجستان کی محبت کی بہت زیادہ ہے آمین 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 پورے پاکستان کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں بہت شکریہ کی بلوجستان سے ماری جب بھی کال آتی ہے اور لوگوں کے لیے آتی ہے اور کل کا جو سانیہ تھا وہ ویسے ہی ایک عجیب کیفیت خواہش صاحب میں اس پہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بڑی مختصر سی بات تھا کہ تم شب کی سیاہی میں مجھے قتل کرو گے میں صبح اخبار کی سرخی میں بلوں گا تو یہ جو سابری صاحب تھے دیکھیں آرٹسٹ کا کوئی ریلیجس بلیوز نہیں ہوتے اور اس کی کوئی سردیں نہیں ہوتی اور ایک آرٹسٹ کو خوشبو کو یعنی آپ اس کو گولی مارتے ہیں تو آپ اپنے سماج کے بدنوا چہرے کو دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں اور جو ہماری موڈرن میڈیا منیجمنٹ ہے خواہش صاحب بنیادی طور پہ ان کو تو ایسے ایشوز کو ایکسپلائٹ کرنے کا یہاں پہ لنڈے کے لبرلز پاکستان میں موجود ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ جو یہاں پہ میں نے کہی اب لبرلز اپنی آنکھوں سے بنتے دیکھے ہیں نہ وہ بچارے لبرلز ہیں نہ سیکلر ہیں نہ وہ ریلیجس ہیں نہ وہ عجیب سے ایک چیز ہیں بنیادی طور پہ وہ ایک ڈالر پرستی کے ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جس میں ریاست کے اندر جو اپنی بٹی سے غداری کر دیکھئے ایک خواہش صاحب ہمارے ملک کا جو ایک ایمج جو آپ اور میں یہاں سے دیکھ رہے ہیں اب دیکھئے ایک درد آپ کو نظر آیا اس بندے کی آواز میں جو سعودی عرب میں بیٹھا ہوئے کمار بھی رہا ہے پیسے کمار رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اور پھر بھی رکھ پڑ گئے جب آپ منچسٹر میں جاتے ہیں یا کہیں بھی جاتے ہیں تمام خانہ و بدوشوں میں مشترک ہے یہ بات کہ سب اپنے اپنے گھروں کو پلٹ کے دیکھتے ہیں اور پلٹ کے جب دیکھتے ہیں تو ان کو ایک ایسی منظر نظر آتے ہیں دیکھئے میڈیا موضوعات کے انتخاب میں انصاف نہیں برترا اب دیکھئے مجھے ایک بندی کی نام بتایا اس کے قدیل بلوچ کا آپ خود اتنے بڑے آرٹسٹ ہیں اس بندی نے کتنے کتنے سانگز ریلیس کیے دیکھئے میں فنی پہلو پہ بات کروں میں اس کی شخصی پہلو پہ بات کروں نہیں ہمارا شخصی طرح میں اطالق بھی نہیں ہے اس کے فنی پہلو پہ اس نے کتنے سانگز ریلیس کیے اس نے کتنی موویز کی اس نے کتنے ڈراماز کی اس کی تخلیقی ابلیٹی کیا ہے اگر ہمارا میڈیا جو ہے جو ہمارا میڈیا موضوعات کے انتخاب میں بار بار کندیل بلوچ کو لے کے آئے گا تو یہ اتنی بڑی نائنصافی ہوگی کہ گھر جل اٹھا گھر کے چراغ سے ہمیں کیسے زمانے کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ جس میں موضوعات میں ہمارے ہاں عبدالستاریدی موضوع نہیں رہا ہمارے ہاں کندیل بلوچ موضوع ہے جو آرٹسٹ بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو فنی لوازمات پہ یا اس کے بیگرونڈ کی روشنی میں دیکھیں تو وہ آرٹسٹ کمیونٹی سے بیلونگ نہیں کرتی تو ایک شوٹ کڑھ کے وہ کہیں سے بھی اس کو گھر والے نہیں مانتے بے فکر رہی ہے ایک کال لیتے ہیں اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں بسم اللہ السلام علیکم جی اللہ السلام علیکم سلام سر جی کیا ہے اللہ کا شکر جی کون سب کہاں سے جی میں محمد حریص بات کر رہا ہوں کوئٹے بلوچستان سے یہ حریص بھائی کیا کہیں گے کوئٹا بلوچستان سے حریص الحمدلہ بہت اچھا ہے بہت اچھا مستمیدر بہت اچھے روزے ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے زندہ بات ہماری پہ تو پوچھو کہ ہماری ساتھ کیا ہو رہی ہے آپ کا کیا ہے سر سر ہمارا تو وہی حال ہے پاکستانی ہے دل میں محبت لے کے بیٹھے ہیں پاکستان کی ہم دکھی رہتے ہیں اور وہ سکھی رہتے ہیں جن کو سوچنا چاہیے حکمران ہمارے ہمارا سوچتے نہیں ہے بس اللہ حکمرانوں کو ادایت دے بہت سر جیم یکی نچاتے کہ ہمارا جو یہ ملک یہ اسلام کی نام پی بنا ہوئے نا الحمدللہ یہ کلمہ پی نام پی بنا ہوئے ایدر جو ہمارا حکمرانوں کو یہ کرے پشن چل رہے یہ کسی چل رہے خدا کری ہمارا یہ نیب سے اور ہمارا یہ چی پر میسے ہمارا یہ گزارش ہے کہ اس کی خلاب کا رہوائی کرے اس سب کوئی سپاہ ہونا چاہیے زندہ بات زندہ بات ہمارے سبائی بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے پاس ٹائم کم تھا ہمارے پاس جتنی بھی کالے آتی ہیں محبت والے لوگوں کی آتی ہیں اور لاس منٹ ہے ٹائم بڑا ہے دس سیکنڈ میں بتا دیں کہ کیسے مدد کریں گے ہم روز ٹیوی کی وساطت سے غریبوں کی کیسے خائش صاحب میں آپ کی وساطت سے ایک نمبر اناؤنس کر دیں تو اس کے اوپر جتنے بھی ہماری بیوہ خواتین ہیں جو حقیقت میں بیوہ ہیں چونکہ ہم اس کی تصدیق بھی کریں گے اور جتنے معذور افراد ہیں جو اسلامبت پنڈی میں ہیں صرف اسلامبت پنڈی میں اور یہ نمبر ہم ایک کام کریں گے جی کل ہم اپنے پروگرام میں سارا رہ جلاتے ہیں یہ آپ سے نمبر لے رہتے ہیں آپ کیا کہیں گے جناب میں ایک چھوٹی سی ایک شیر ارس کرنا چاہوں گا جو کہ کالز جس حوالے سے آئی حکمرانوں کے لئے ہی شیر ہے کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تری رہبری کا سوال ہے بہت خوبصورت بات کیا یہ بات کیا ہے کہ آج میں نے عمدد صاحب کے شہدت پر شہید کیا گیا انہیں میں نے ایک اپنے چینل سے بات کی تھی وہی بات آج فخر عالم نے پاکستان میں تمام آرٹسٹوں کو کٹھا کیا کیونکہ میں بھی ایکٹرس فاؤنڈیشن پاکستان کا چیرمین ہوں میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ نے عام لوگوں کو تو بے آسرہ چھوڑ دیا ہے اور اپنے لئے سیکیورٹیز کا بندوبست کیا ہوا ہے ہمارے لئے سیکیورٹیز کا بندوبست نہ کریں اپنے ان سیکیورٹیز کے بندوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں تاکہ ہمیں اور آپ کے درمیان کوئی فرق نہ رہے کل پھر ملاقات ہوگی مصورت قائدہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس ماہ مبارک رمضان کا دوسرا عشرہ باہر سے مغفرت ہے اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری توبہ قبول فرما باہر سے مغفرت ہے باہر سے مغفرت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں باقبر روز میں ہوں عبدالقدیر گنی سب سے پہلے شامل کریں گے روز ہیڈ لائنز موسیقی بچھڑا کچھ اس عدا سے کے رت ہی بدل گئی الودا امجد صابری عالمی شہر جاہتہ قوال کاراچی کے پاپوش قبرستان میں سپرت خاک نماز جنازہ میں مختلف شعبہ حائز زندگی کے ہزاروں افراد کی شرکت دہشتگرد درندوں سے بھی گئے گزرے امجد صابری کو کسی قسم کی دھمکیاں نہیں مل رہی تھی حکومت ملک کے حالات ٹھیک کرے قوالی کا باپ کوئی بند نہیں کر سکتا بھائی سرمت صابری کی میڈیا سے گفتگو کاراچی میں امجد صابری پر حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت تحقیقات کی اداروں نے جائے وقوعہ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے فوٹیج حاصل کر لی واقعے کا مقدمہ تھانہ شریف آباد میں درش کر دیا گیا دہشتگردی کی تفاظ شامل تین دہائیاں گزر گئیں کاراچی میں ٹارگٹ کلنگ نہ رکھ سکی علماء سیاستدان پروفیسرز داکٹرز پولیس حکام صحافی اور فنکاروں کا قتل سیول میں نیوکلئر سپلائرز گروپ کا اشراس نئے میمبران کے معاملے پر خصوصی سیشن کا جائزہ آئرلینڈ ترکی برازیل آسٹریلیا آسٹرییا اور چین نے بھارت کو رکنیت دینے کی مخالفت کر دی بلاول بھٹو زرداری کی زیر صدارت پیپلز پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس احتزاز آسن کی ٹی او آر کمیٹی میں ڈیڈ لوگ پر کمیٹی کو بریفنگ کہتے ہیں کہ حکومت وزیر آزم اور ان کے اہل خانہ کے احتساب کے لیے تیار نہیں اور جرمنی کے شہر ویرنہیم میں سینما گھر میں مسلح شخص کی فائرنگ پچاس افراد زخمی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو بریکنگ نیوز دیں گے شہر قائد کاراچی سے جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں یہ خبر ہے شہر قائد کاراچی سے جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے سہراب گوٹ بارہ مارکیٹ میں پولیس مقابلہ ہوا ہے ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ مقابلے میں تین دہشت کرد حلاق کر دیئے گئے ہیں دہشت کردوں سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے اور ان کا مزید کہنا ہے کہ حلاق ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے دہشت کردوں کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں شہر قائد کاراچی سے جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے اور یہ پولیس مقابلہ ہوا ہے سہراب گوٹ اور بارہ مارکیٹ میں ایس ایس پی ملیر کا کہنا ہے کہ مقابلے میں تین دہشت کرد حلاق کر دیئے گئے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ دہشت کردوں سے اسلحہ بھی برامد ہوا ہے ایس ایس پی راو انوار نے یہ بھی بتایا ہے کہ حلاق ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھے دہشت کردوں کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں کاراچی سے ہمارے نمائندے تارک راو مزید ان سے تفصیلات جانیں گے جی تارک راو آگاہ کیجئے گا اس مقابلے کے حوالے سے جنسی قدیر آپ سے کچھ جہاں قبل جہاں سراب گوٹ کا علاقہ ہے بارہ مارکیٹ میں یہاں پہ پولیس کو اقلاع دی گئی کچھ جہاں جہاں یہاں پہ چھتے ہیں ملیر روانوار کی تربرائی میں ایک ایسین تشکیل دی گئی اور موقع پر پہنچے ہیں موقع پر پہنچنا ہے کہ بعد دہشت گردوں کی طرف سے پولیس پر سائرنگ ہوئی سائرنگ کے تبارلے میں پولیس پر سائرنگ کی تو پولیس کے تبارلے سائرنگ کے تبارلے میں تین دہشت گردیاں وہ مارے گئے ہیں ایس ایسی ملیر روانوار کے مطابق مزید دہشت گردوں کی جساتھی ہیں وہ اسی علاقے میں روپوش ہو گئے ہیں اور ان کی تلاشی کے لئے ان کو تلاش کرنے کے لئے مزید پولیس کی نفیج ہے وہ طلب کر لی گئی ہے جو دہشت گرد اس وقت مارے گئے ہیں ان سے اصلہ بھی درامت ہوا ہے ایس ایسی ملیر روانوار کے مطابق جس طور کی کارکار ہیں ان کی تارگیٹ فیلنگ میں یہ ملوث ہیں جی اچھا تارک راو آپ سے جاننا چاہیں گے مقابلے میں تین دہشت گرد حلاق کر دیے گئے ہیں اور کتنے دہشت گرد تھے جن سے پولیس مقابلہ ہوا ہے اور ایس ایس پی ملیر راو انوار کا اس حوالے سے مزید کیا کہنا تھا جی بلکہ قدیر کہیں کہ یہ تین سے زیادہ کی قداد بطائی جاری ہے تین دہشت گرد اس میں مارے گئے ہیں اور کیونکہ اندھیرہ ہے اندھیرے ہونے کی وجہ سے دہشت گرد فیادہ ہوتا ساتھ ہوئے اس کی علاقے میں روپوش ہو گئے ہیں ان کی تلاش جاری ہے مزید نفری طلب کر لی گئی ہے اور علاقے کو گھرے میں لے گیا گیا ہے ایرو انوار ملیر ایس ایس پی ان کے مطابق دہشت گرد جو مارے گئے ہیں ان سے بھی اطلاقی برامت ہوا ہے مزید جو دہشت گردوں کے ساتھ ہیں ان کی تلاش کا عمل جاری کر دیا گیا ہے تارک راو آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا ناظرین شہر قائد کاراچی میں پولس مقابلہ ہوا ہے یہ پولس مقابلہ ہوا ہے سوراب گوٹ اور بارہ مارکیٹ میں آپ کو بتائیں کہ مقابلے میں تین دہشت گرد ہلاک کر دیا گئے ہیں ایس ایس پی ملیر راو انوار کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں سے اسلحہ برامت ہوا ہے ہلاک ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوثت دہشت گردوں کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے راو انوار بتائیے گا مقابلے میں جو تین دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں ان کی شناخت ہو سکی ہے کیا نہیں قدیر ابھی یہ عمل جاری ہے کہ ان کی شناخت کا عمل جاری کی ہوئے ہیں آپ سے پوچھے قبر شاہل لطیف کا علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے جو پولیس ہیڈکوارٹر ہے اس میں تائنات جو اہلکار تھا اس پر خارج کی گئی تھی اور وہ اس میں زخمی ہو گیا تھا تو پوری طور پر جو ہے جو اطلاع ملی تھی وہ یہی ملی تھی کہ شاہل لطیف کے اندر جو پولیس اہلکار ہے جو پولیس ہیڈکوارٹر کے اندر تائنات تھا اس پر ان دہشت گردوں کی اسی طرف سے بھی کاروائی عمل میں لائے گئی تھی اور یہ وہاں سے سراب گوٹ کے علاقے میں روح پوچھ ہوئے ہیں تو پوری طور پر جو ہے ایسس کی ملیت کی طرف سے آدائیہ جاری کی گئی تھی اور شاہل لطیف اور قائدہ بار دونوں جو پولیس اسٹیشن کے ایسس کی ہیں ان کی سرورائی میں سراب گوٹ کے اندر یہ جو اس وقت پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں تین دہشت گرد جائے ہیں وہ مارے گا جا چکے ہیں جی صدیر کاراشی کے علاقے سراب گوٹ اور بارہ مارکیٹ میں پولیس مقابلہ ہوا ہے اور مقابلے میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے ہیں اس حوالے سے ہمیں اپٹیٹ کر رہے تھے کاراشی سے ہمارے نمائندے تارک راؤ بہت شکریہ تارک راؤ ہمیں اپٹیٹ کرنے کے لیے ناظرین اہم خبر ہے جس کے حوالے سے اپنے تمام ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں شہر قائد سے یہ خبر ہے جہاں پر پولیس مقابلہ ہوا ہے آپ کو بتائیں کہ یہ پولیس مقابلہ سراب گوٹ اور بارہ مارکیٹ میں ہوا ہے اور ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ مقابلے میں تین دہشت گرد حلاق ہو گئے ہیں دہشت گردوں سے اسلحہ بھی برامت کیا ہے اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ حلاق ملزمان سیکیورٹی فورسز پر حملے میں ملوث تھی دہشت گردوں کے مزید ساتھیوں کی تلاش جاری ہے ایسا کہا ایس ایس پی ملیر راؤ انوار نے سراب گوٹ بارہ مارکیٹ میں پولیس مقابلہ ہوا ہے اور مقابلے میں تین دہشت گرد حلاق کر دئیے گئے ہیں خبروں کی تفصیلات ہوں گی ایک پریک کے بعد کہیں ماں چاہیے گا رہیے روز کے ساتھ 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 اور اس کے قانون کو مضبوط کریں اور کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی معلوم کے قاتل بن جائیں تو اپنے دماغ کی بطی آن رکھئے یہ وہ کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے ہر خوشک و تر کا ذکر فرمایا ہے حضرت سلمان علیہ نبینا علیہ الصلاة والتسلیم کو اللہ تعالیٰ جللہ وآلہ نے اتنا بڑا رتبہ اور بغیر جنگ کے اتنا بڑا ملک جتا ان کے زیرے قلم کر دیا یا کا نابدو و یا کا نستائین تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور سجی سے مدد مانتے ہیں جو بھی کام کتنا بھی صاحب عظمت و شان ہو اگر وہ اللہ کے رحمان و رحیم کے نام سے شروع نہ کیا جائے تو وہ دنبریدہ ناقص اور عبص اور خضور کام ہوگا دیکھئے پروگرام روزے روشن ہر جمعہ دن ایک بچ کر پانچ منٹ پر صرف روز نیوز پر موسیقی 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 جس دور کے اندر ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو عورت کے ساتھ کیا ماجرہ تھا زندہ درگور کی جاری تھی تو ہولی پروفیٹ نے اس کو ماں کا رشتہ دیا جنت کا وہ دروازہ جہاں سے صرف روزتار قیامت کے دن داخل ہوں گے جی باب دیہان اگر ترہیب دینی ہے تو نماز کی ترہیب دے دیں ارکان اسلام کی تعداد کتنی ہے پانچ اتنا تو کرم کی دی میرے نبی نے فرمایا کہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تزار السلام اللہ علیہ وسلم بلوچستان کے وزیر اللہ کون ہے ایمان اور عقیدہ ایک چیز ہے پینسل گھڑ کے اس کو شابرل میں یوں کر دی نہیں تشتب ہوتا ہے مجھے بتائیں ہے رحمت رمضان ہے رحمت رمضان بلٹن میں خوش آمدید صوفی قبالی سے دلوں کو معتر کرنے والا عظیم باپ کا عظیم قبال بیٹا اپنے لاکھوں مدہوں کی آنکھوں میں آنسوں کا سمندر چھوڑ کر خود خوشک مٹی تلے بابا کے پہلو میں جا سویا سفر آخرت میں ہزاروں شہریوں نے شدید گرمی کے باعث شرکت کی نماز جنازہ میں رقت آمیس مناظر دیکھنے میں آئے میں قبر اندھیری میں قبر آنگا جب تنہا امداد میری کرنے آجانا رسول اللہ امجد صابری چاہنے والوں کو روتا چھوڑ کر منو مٹی تلے چاہ سوئے نماز جنازہ لیاقت آباد نمبر چار میں ادا کی گئی امامت مزار بابا فرید الدین شکر گنچ کے گدی نشین دیوان احمد مسود نے کروائی فاروق ستار روف صدیقی سنیٹر نحال حاشمی موین خان جنید شاہ اور دیگر اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی چنازہ گاہ میں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی امجد صابری کو ان کے والد اور چچا کے پہلو میں سپردے خاک کر دیا گیا میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نوازوں کا صدقہ نہ ہو کچھ نوازوں کا صدقہ نہ ہو دھر پہ آیا ہوں پڑھ کر سوالی بھر تو جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی مرہوم کے قریبی عزیزوں اور دوستوں نے انہیں لہت میں اتارا اس سے پہلے امجد صابری کا جسد خاکی سرد خانے سے گھر لائیا گیا جہاں پریستاروں کی بڑی تعداد آخری دیدار کے لیے موجود تھی صابری خاندان کے بچے اور خواتین نیدھاڑے مار مار کر روتی رہیں غم سے نیدھار دو خواتین بے ہوش بھی ہو گئیں بڑے بھائی صابری کا کہنا تھا کہ امجد ایک بیزر اور خدا ترس انسان تھے موت مانگے اور موت مانگے اور موت مانگے اور ظاہر کر دے یا اللہ ان بغیر تکو ظاہر کر دے ظاہر کر دے اس وقت جنرل رائل شریف کے اوپر بہت بہت ذمہ داری ہے ام گونکو ریکویسٹ ایم ایسیٹ ٹیک ایکشن مداہوں نے اپنے اپنے انداز میں اپنے محبوب قوال کو خراجی عقیدت پیش کیا امجد صابری کی رہائشگاہ کے اطراف میں بازار بند رہے علاقے میں سیاہ پرچم بھی لہرائے گئے قاتلوں کی گرفتاری کے مطالبے پر ممنی بینرز بھی علاقے میں آویزہ کیے گئے میں قبر اندھیری میں گبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے